آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ پر ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین پنجاب میں ہیلیکاپٹر اڑ رہا ہے اور پچاس روپے فی کلومیٹر سے کم کا وہ سفر پڑھ رہا ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وزریعظم عمران خان تھے اور وہ بنی گالا سے ہیلیکاپٹر کے اوپر اپنے دفتر جایا کرتے تھے وزریعظم ہاؤس تو اس وقت یہ کلیم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرتی تھی کہ یہ فی کلومیٹر تیس روپے کا پڑھتا ہے اور ہم یہ جو ٹرافیک جیم کی ہڈلز ہیں اس سے بچنے کے لیے اور عوام الناس کو کسی تکالیف میں نہ ڈالنے کے لیے وزریعظم جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اسی کی بنیاد کے اوپر اب جو فیصلہ کیا گیا کہ رائیونڈ سے دفتر جانے کے لیے ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ روڈز کے اوپر پروٹوکال نہ لگانا پڑے یعنی یہ رائیونڈ روڈ کے اوپر اور اس سے ملحقہ کنال روڈ کے اوپر یا پھر آگے چل کے مال روڈ کے اوپر یہ ہیڈلز میں دیکھنے میں آئے تو ہیلیکاپٹر سیدھا جائے ہیلی پیڈ پہ اترے اور وزریعالہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنے دفتر میں پہنچ جائیں تو اس زمن کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ کلیم کر رہی ہیں یہ پچاس روپے فری لیٹر سے کم کا سفر پڑتا ہے ہمیں بھی بتا دیں کہ ہمارے پاس کوئی کلیا ہوا ہمارا موٹر سائیکل زفر نہیں کر پا رہا تو یہ وہ نسخہ کیمیا جو ان کے پاس تھا نہ وہ دیکھے گئے نہ آپ دے رہے ہیں دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے نشستوں پہ کھڑے ہو کے ایوان میں احتجاج کیا اور کاغذات تھاڑ کے پھینک دئے سنی اتحاد کاؤنسل کے اس روئیے پر سپیکر نے برہمی کا اظہار کیا اور اپوزیشن کو انزباتی کاروائی کی وارٹرنگ دیتی اس دوران اپوزیشن رانوما عمر ایوب نے کہا کہ یہ آرڈیننس پاکستان کو بیشنے کے لیے ہیں آج سات آرڈیننسز تھے اور اس آرڈیننسز کی توسی کی قرارداد پیش کی گئی تھی سنی اتحاد کاؤنسل نے آرڈیننسز میں توسی کی قرارداد کو مسترد کر دیا قرارداد پیش کرنے والے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ اپوزیشن والے بات کرنے سے پہلے آرڈیننس کو پڑھ لیا کریں کل پشاور ہائی کورٹ نے ان کو گھر بھیج دیا کہ ان کا کوئی استحقاق نہیں ملک کی بجائے ہر وقت قیدی کے پیچھے کھڑے نہ ہوا کریں اس پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما خرشید شاہ نے کہا کہ وہ آرڈیننسز سے متفق ہیں حکومتیں آرڈیننسز پر نہیں چلتیں دیکھا جائے کہ گزشتہ تینوں عدوار میں صدارتی آرڈیننسز کے دور میں سب سے زیادہ پیش ہوئے دوسری جانب قومی اسمبلی میں غزہ میں اسرائیلی بربریت کی مضمت کی قرارداد متفق کا طور پر منظور کر لی گئی اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے حکومت سے عالمی برادری پر زور دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا قطال کی آیات پڑھنے والے اسی طریقے سے مضمت کیا کرتے ہیں توجہ ہٹانے کے لیے پھر اسی طریقے سے مضمتیں اور مضمتی قراردادیں پیش کی جاتی ہیں کہ جب آپ کچھ نہ کر سکیں تو مضمتی قرارداد پیش کرتے ہیں تو اس سے کیا دوسری چیزوں سے سرفے نظر ہو جائے گا ایک سوال دوسری بات یہ میں اس حکومت پر تنقید نہیں کرتا بہت پائے کی حکومت ہے بہت تجربہ کار سیاستدان ہے اور انہی سیاستدانوں نے ہمیں سیاسی اسلوب سکھائے ہیں اور انہی سیاستدانوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں یہ سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو انہوں نے ہمیں ایک کلیہ بتایا تھا کہ جب حکومت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوا کرتی تو وہ صدارتی آرڈیننس لے کے آیا کرتی ہے جب اسے یہ معلوم پڑے کہ وہ قرارداد پیش کرے گی تو وہ منظور نہیں ہو پائے گی نمبر گم تبدیل ہو جائے گی تو وہ آسان رستہ صدارتی آرڈیننس کے طور پر مطارف کرواتی ہے تو اس دور میں انہوں نے ایوان صدر کو صدارتی آرڈیننس کے فیکٹری قرار دیا تھا اب ان کے جو عراقین ہیں وہ دو سو تیس کے قریب ہیں وہ جو دوسروں کا حق مار کے بھی ان کو ملا ہے وہ جو مفت میں ریوڑیاں بٹی ہیں اس کے مطابق دو سو تیس عراقین دو سو بتیس عراقین بنتا ہے اور ایوان کے اندر دو تہائی اکثریت بھی اس سے کم عراقین کی بنتی ہے جب آپ کے پاس دو تہائی اکثریت ہو اور دو تہائی اکثریت ہونے کے باوجود بھی آپ صدارتی آرڈیننس میں توسیح کرنے کی باتیں کرتے لگیں آپ قراردادیں پیش نہ کریں اور قراردادوں کو منظور نہ کریں آپ قانون سازی نہ کر پائیں جس میں پورے پارلیمنٹ کو آپ بیچ میں انوالف کر سکیں اور آپ پھر سے مسلط کرنا چاہیں تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا تھا آپ پھر الگ قسم کے بحروپی ہیں کہ جو کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نمک نہیں کھانا چاہیا اس سے بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے پھر نمک کھا کے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے پھر چینی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چینی نہیں کھانی چاہیے اس سے شگر لیول بڑھتا ہے پھر چینی کھا کے بتاتے ہیں کہ اگر اتنی کھاؤ گے تو زیادہ بڑھ جائے گا پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو سے زیادہ روٹیاں نہیں کھانی چاہیے پھر پانچ روٹیاں کھا کے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے کھاؤ گے تو بدحضمی ہو جائے گی آپ بتاتے ہیں کہ کرپشن نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس کا طریقہ بھی بتا کے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کو صدھارنا چاہیے ملک کو خراب نہیں کرنا چاہیے لیکن ملک کو خراب کر کے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے خراب نہیں کرنا چاہیے صدارنے والا طریقہ ابھی تک آپ مطارف نہیں کرا سکے اور ابھی جو بات ہو رہی ہے آئیم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ پاکستان میں جو کرنسی ہے کاغذ کی کرنسی اسے تبدیل کیا جائے گا اور کرنسی جو ہے وہ پلاسٹک کی کرنسی مطارف کروائی جائے گی جس سے منی لانڈرنگ زخیرہ اندوزی اس طرح کا چیزوں کی روک تھام ہو سکے گی اب یہ کس حد تک قابل عمل ہے کیونکہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو بہتری کے لیے ہونا شاید اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی موڈل مختلف ہے دنیا کا موڈل مختلف ہے ترقی پذیر ممالک کے جو موڈلز ہیں وہ پاکستان کے اندر مطارف نہیں کروائے جا سکتے نہ ہی وہ رائج ہو سکتے ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی اصلاحات کرتی ہیں وہ اصلاحات جس کے بارے میں آپ نے درجنوں دھرنے بھی دیئے ہیں آپ نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں اور اس بارے میں آپ نے دوسروں کے کندوں کے اوپر بار بھی رکھا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ اصلاحات کرنے والے تھے یہ نوکریاں دینے والے تھے یہ گھر بنانے والے تھے یہ نوجوانوں کو متحرک کرنے والے تھے یہ ملک کی تقدیر بدلنے والے تھے یہ ملک کا معاشی پیہ بہتری کی سمت میں چلانے والے تھے یہ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ نوکرییاں کروانے والے تھے یہ تو فارغ ہو گئے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے منشور کے اندر جنارے لگائے گئے اور آپ نے اپنے مخالف کی جس طریقے سے حد تک عزت کی تھی اس وقت آپ کی اس وقت کیوں نہ کی جائے اس کی وجہ بتانی ہے وہ منصوبے بتانے ہیں جو آپ نے متعارف کروانے ہیں اور کس حد تک مقابل عمل ہوں گے وہ آپ نے بتانے ہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک شخص نکل کے ٹھیلوں کا وزٹ کیا کرتا تھا اور اس کی آپ میکری میمز بنایا کرتے تھے تو اب کی بار جو لوگ تین سو روپے کے لوگ پیاز خرید رہے ہیں جو بیسن خرید رہے ہیں سینکڑوں روپے میں جو اشیاء خورنوش جو آج سے دس بارہ دن پہلے جو چیزوں کی قیمت تھی آج اس سے دو گنی ہو چکی اور آج سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے یا پچھلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان میں بھی آپ ہی لوگوں کی حکومت تھی اس سے پہلے کا رمضان اگر لے لیا جائے اس وقت اگر گروسری کوئی بارہ ہزار کی ہو رہی تھی تو وہ گروسری اب پینتالس سے پچاس ہزار کی ہو رہی ہے فرق کا اندازہ لگائے وہ گیپ فل کیا اس کی آمدن نے کیا ہے پر کیپٹا انکم اگر آپ دیکھیں پچھلے دور کے اندر اور آپ کا وہ مخلوط حکومت کا کچھ دور پھر نگران حکومت کا دور اور اب آپ کا دور دیکھئے کہ پرائس انڈیکس کے اندر کس حد تک اضافہ ہوا آپ یہ اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے پہ تانہ زنی کرتے رہے ہمیں اس سے کوئی غرص نہیں ہے کپڑے پھاڑ ڈالیں سر اتار پھینکیں لیکن عوام کے تن پہ چادر تو سلامت رہنے تھا بار ہا ایسی باتیں کرنے سے کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ بہروں کو باتیں سنائی جا رہی ہیں اندھوں کو منظر دکھایا جا رہا ہے اور گنگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حق میں بولو اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے لیے کوئی بہتری کا منظرنامہ تو نکلے گا کوئی دن یہ سورج جو میرے اکب میں اس وقت ہے یہ ہمارے سامنے جب تلو ہو رہا ہوگا تو یہ امنو آشتی کی کرنوں کو لے کر زمین پر اتر رہا ہوگا اور اس دن یہ دھرتی سونہ اگلے گی لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دھرتی کے ناسور اس دن نہیں ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکم بار